تو جناب ہماری ہیروین بھی آگئی ہے الحمدلللہ تیار ہوکے ریبا ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہو یہ اے والا میں نے سب سے کام تائم ہوئی اور آپ کو بتائیں میں پورا نہا کے آئیں میں نے ان سے کہتا کہ میں مواد ہوتی اور چلے بھاگے اس تائم کے اندر میں نے فٹ آف اٹ شاور لیا جل جل تیار ہوئی ہر چیز سمیٹی اور آنے کے لیے سمال بھی لیتی آئیں جو کہ ہماری نند آ رہی ہیں وہاں پہ تو ان کے ساتھ مرکے کھائیں اچھا جی پہلے بتا دیں ہوتل بہت بہت نبردست ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے یہاں پر رہنے کا سپروں سے جنگلی ہے اور اب ہم تیار ہوگی چلتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ جگہ اتنی اچھی ہے یہاں پر دل چاہتا ہے تیاریاں کریں کسی کی شادی پر دل چاہتا ہے وہ تو ویسے دل نہیں چاہتا ہے ہم دنیا کے لیے کر رہے تھے یہاں ہم اللہ کے لیے تیار ہو رہے ہیں صحیح بات ہے اللہ کے گھر جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں ہم لوگ آگئے ہیں باہر اپنے ہوتل کے لاؤنج سے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں گاڑیاں کھڑی ہیں ٹیکسیاں کھڑی ہیں اور وہ سامنے بس کھڑی ہے جس میں ہمیں جانا ہے حرم شریف کی طرف انشاءاللہ اور یہ ووکو ہوتل سینٹرل پارٹ ہے جس کے دونوں طرف چار چار ٹاور ایک دو تین چار پچ ٹاور یہاں ہیں اور ایک دو تین چار یہاں ہیں ٹوٹل نو ٹاور ہیں جی تو ہم لوگ جا رہے ہیں شٹل سروس بس کی طرف یہ رہی ہے ہماری بس چلیں ما شاہ اللہ گرین مکہ بہت خوبصورت روڈ ہے گھاس لگیوئے خجور پر ترخت لگے ہوئے بہت خوبصورت جگہ ہے شکل یہ رہے کبوتر اور ان کو ہم لوگ ابھی باجرہ یہاں پہ ڈالنے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا جی یہ دو کلو باجرہ لائی تھی ایک کلو میں یہاں ڈال دوں گی اور ایک کلو میں مدینہ میں جا کے ڈالوں گی اس کے علاوہ میری نیبر ہیں انہوں نے مجھے پیسے دیئے تھے کہ آپ نے آپ ہی مکہ میں بھی اور مدینہ بھی بھی میری طرف سے باجرہ ڈالنا ہے تو وہ میں پھر تھر کے جہاں سے مجھے باجرہ ملے گا خرید کے ان کے نام کبھی بھی ڈالوں گی پھلہا میں ایک سائٹ پر ڈالتی ہوں بیچ میں نہیں ڈالتی کیونکہ لوگ گزرتے مجھے اتنا برا لگتا ہے کہ کبوتر کھا رہے ہوتا ہے لوگ بیچ میں سے گزرتے نہیں ہاں راستہ نہیں ہے رش ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن اب جان بوش کے ایک مزاق کی طور پر مزے کی طور پر کرتے تو ان کا کھانا ہے میری ڈالتی ہوں فیلہا گندم ڈالی بھی لوگوں نے میرے مولا میری یہ دعا معاف کر دے میری ہر خطا میں تو چاہوں بس تیری رضا میں تو چاہوں بس تیری رضا میری مولا میری یہ دعا معاف کر دے میری ہر خطا میں تو چاہوں بس تیری رضا میں تو چاہوں بس تیری رضا یہ باجرہ ڈال دیا گیا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مسکر جنہیں کبوتر ابھی اڑ گئے تھے سارے ابھی آ رہے ہیں دیکھیں نا اب لوگ دیکھتے نہیں ہیں مطلب نا بیچ میں سے گزرتے ہیں بھی آپ سائٹ سے چلے جاؤ اسی لئے نا میں نے سائٹ پہ ڈالا ہے باجرہ یہ دیکھیں پیچ میں سے گزرے گئے یہ نہیں سوچتے کہ ان کا مزاگ ہے اور ان کو کھانا نکھانے دیتے گئے ہم بھی گل گزرے تھے لیکن ہم سائٹ سے گزر گئے تھے اور اب جو انا وہ لوگ بلکل نہیں ان کو کھانے دے رہے ہیں یہ جو ہمارے پاس جا نمازیں ہیں ہم سب جو موزے لے کر آئے تھے پاکستان سے وہ ہم لوگوں نے پہن لی ہیں یہ محمد ہے یہ میں ہوں یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست چیز ہے یہاں پہ حرم شریف میں ہم نے اپنی چپنے اتار کے جو ہے وہ بیگ میں ڈال لی اور یہ شازیہ کی اور یہ عبداللہ کے اور یہ محمد کے اور یہ میرے ایک ہی سائز ہے اس میں اور یہ آرٹیفیچر لیدر کے بنے میں بڑے سٹریچبل ہیں بہت کمفرٹیبل ہیں اچھا یہ حملے نا چیز سے لیے تھے چیز ویلیو سے یہ فائف پائیسین فائف نائنٹی نائن کے یا فور نائنٹی نائن کا ایک پیر تھا یہ اس لحاظ سے بھی صحیح ہے کہ لوگ یہاں پہ چپلے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں یا دوسری طرح کے ساکس جب وہ بھی ہم بھی لے کے آئے کپڑے کے لیکن وہ گندے ہو جاتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ یہ لیدر بھی ہے شوز کا بھی کام کرتے ہیں آپ کو گرم بھی رکھتے ہیں پاؤں کو کیونکہ سرزی ہے کل ہمیں بہت تھنڈ لگ رہی تھی لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کے پاؤں سیف رہتے ہیں تھنڈ سے بھی اور ویسے بھی بلکل پیک ہے تو بہتر یہ یہ لے کر آئیے دیکھیں کتنے اچھے سے موو ہو رہے ہیں بہت زبادہ سٹریچیبل اور بیری کمپوٹیبل بیری کمپوٹیبل اور اس کے لیچے کی طرف سلیکون کے وہ بنے میں تاکہ سلپ کی ناؤں نون سلپ ہے اور مسلح ہمیں اندر آنے نہیں دے رہے تھے شاپر اس نے بولا اس میں کیا ہے میں نے اس کو دکھائے گیٹ میں جو بیٹھے تھے میں نے کہا یہ مسلح ہیں تو یہ اندر آپ نہیں لے جا سکتے میں نے کہا یہ ہم تقسیم کرنے کے لیے لے کر آئیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لے جائیں تقسیم کے نام پہ انہوں نے آنے دیئے ہیں ایک مسلحہ وہیں پہ بندہ کڑا ہوا تھا حرم شریف پہ ہی تھا اس نے کہا ایک مجھے دے رہے ہیں کہ تقسیم کے لیے ایک میں نے ان کو دے دیا اور باقی جو ہے وہ یہ سازیہ کی چوٹ لگی تھی نا وہ انگوٹھا دکھا رہی ہے ہاں یہ انگوٹھے کی درد میں نہیں جا رہی لیکن ٹھیک ہو گیا کافیت تک تو چلے چلتے ہیں ماشاء اللہ جی ہم لوگ حرم شریف میں موجود ہیں اور لوگوں میں جا نماز جو ہیں وہ تقسیم ہم لوگ کر رہے ہیں کافی لوگوں کو دے دیئے ہیں پس بحاد بھی لوگوں میں تقسیم کی جا رہی ہیں اس وقت اور بس اللہ کی رضا چلی ہے میں طرح قبول و منظور فرمائی ہے آپ کو صرف اس کے بتا رہے ہیں تاکہ یہ عمل یہاں پر کریں تو بہت زیادہ جو ہے یہ مقبول یقیناً ہے جو لوگ حرم شریف میں ان چیزوں کو استعمال کریں گے ان کا سوا و روک آجر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیں گے تو اس بحاد جو ہے وہ ہم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں اس وقت ماشاء اللہ جو بھی زائرین ہیں عمرہ کرنے والے لوگ ہیں ان میں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ 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 عبدالللہ محمد اور شازیہ سب لوگ دے رہے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں تصویحات ہیں جی تو یہ احرام ہیں ہمارے اثر کی نماز کے بعد ہم نکلیں ابھی مغرب میں تھوڑا ٹائم ہے اور یہ احرام ہم نے دھونے کے لیے دینے ہیں یہاں پر یہاں پر واشنگ کے لیے دیں گے یہاں پر کٹنگ کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ رہی لانڈری پتا کرتے ہیں کتنے پیسے لیتے ہیں یہ کیا حساب ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہے رہے جناب پیسے ابھی دے گئے واپسی بے واپسی بے زلف اکار زلف اکار ہم نے صرف زلف لکھایا آسان چھوٹا کر دیا جی تو احرام جو ہیں وہ ہم نے دھونے کے لیے دے دی ہیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر کسی کو ضرور پڑے کہ ہم نے کہاں پر دی ہے تو دکان تو آپ نے دیکھی لی اور اب ہم واپس جا رہے ہیں انہوں نے لیے ہیں دس ریال فی جوڑی کم نہیں کیے پیسے میں نے بولا ان کو کم کرنے کے لیے لیکن یہ والی گلی ہے یہ اس کے برابر میں آپ دیکھ رہے ہیں رینم شاپ ہے مایا شاپ ہے اور اس طرح جو ہے وہ یہ ہیں اتر وغیرہ کی اور ڈیفرنٹ سوونیرز یعنی کہ گفٹ وغیرہ کی دکان ہے ساتھ میں ایک گولڈ کی شاپ ہے اور یہ والی گلی ہے اس گلی میں جا کے تھوڑا سا آکے جا کے اور وہ سامنے لانڈری کا بہت نظر آ رہا ہے وائٹ کلر کا یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم نے دیئے ہیں لانڈری میں احرام دوننے کے لیے تو بس یہاں سے اب واپس انشاءاللہ حرم شریف کی طرف جلتے ہیں کیونکہ مغرب کی نماز سے پہلے وراستے بند کر دیتے ہیں میری بڑی بہن میرے بہنوئی اور وہاں پر بچہ بیٹھا ہوا ہے سامنے یہ ٹرنے نظر آ رہی ہے یہ حیدر ہے میرے بھانجے کا بیٹا یعنی کہ ان دونوں کا پوتا اور ساتھ میں ہیں شازیہ محمد عبداللہ اور میں ہیں اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت یہ بالکل سامنے مسجد الحرم کے باہر کیونکہ آج ہمارا باجی سے ملنے کا ارادہ تھا فون ہم نے کیا تھا کہ ہم اثر کے بعد ملیں گے ہم زہر کے ٹائم آگئے تھے جیسے کہ آپ نے دیکھا لیکن انہوں نے اثر کے ٹائم آنا تھا تو اس کی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ وہاں پر ملے باہر تو اس جگہ کے اوپر ہماری ملاقات ہوئی ہے ابھی ماشاءاللہ کافی دیر سے ہم لوگ بیٹھے ہیں میں اثر کی نماز پڑھ کے باہر آگئے تھے میں اور عبداللہ جا کے ہم لوگ احرام بھی دھولنے کے لئے ہم نے دے دیئے ہم نے بیٹھ گیاں نمکو کھائی چپس کھائے اور زمزم جو ہے وہ اس بوٹل یہ میں وہاں سے لے کر آئے تھا میں نے دراز سے خریدی تھی دو سو چالیس پتہ نہیں روپے کی شاید آئی تھی ٹو ہنڈر سمتنگ ڈھائی سو کے قریب قریب کچھ تھا تو یہ بوتل ہے دس لیٹر کی اس میں ہم نے زمزم کا پانی بھر لیا ہے جو کہ ہم اپنے ساتھ انشاءاللہ ہوتل میں بھی لے جائیں گے جاتے ہوئے اور بھر لیں گے اور مغرب کی نماز ہونے والی ہے جی بس تھوڑی دیر میں مغرب کی نماز عدا کریں گے اور انشاءاللہ عشاء بھی یہیں پڑھیں گے ہم لوگ پھر باجی لوگ مغرب کے بعد چلے جائیں گے اپنے ہوتل میں الحمدللہ ہم لوگ آ چکے تھے ہم نے زہر کی نماز یہاں پڑھی پھر ہم نے نوافل پڑھے پھر وہ جو آپ کو ذرفعہ صاحب نے بتایا جو ہمیں تقریم کرنا تھا کر کے پھر ہم نے اثر پڑھی اندر اثر کی نماز اندر عدا کر کے بھی ہماری جیسا کہ آپ کو بتا ذرفعہ صاحب کی بہن میری نن اور ان کے میاں وہ ادھر آئے ہوئے تھے تو پھر تبکہ ہم باہر آئے ہوئے ہیں اور ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیری چہر پہ نا تو آگے اندر جانے نہیں دے رہے ہیں اور یہ زیادہ چل بھی نہیں سکتے ہیں لہٰذا آپ پھر یہاں پر بیٹھے ہیں یہ بیلڈنگ کے نیچے رولیکس کے بلکل نیچے بیٹھے ہوئے تو اس سے ہم لوگ یہی پر بیٹھ کے باتیں بھی کر رہے ہیں وہ ان کے تجربات ہوا ہے تجربات اور ساتھ تھوڑا بہت کھانا پینا جو ہم لے کر آئے ہیں وہ بھی چل رہا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب اپنا کوئی مل جاتا ہے تو ایک فیملی بڑی بڑی سی لگ رہی ہے تو مغریب کا ٹائم تھا تو ہم یہی بیٹھے باتیں ہی کر رہے ہیں تو یہ بڑا پیانا سی نیتا دکھائیں یہ سی نیتا دکھائیں یہ بہت سین مل جانسی لگ رہا تھا یہاں سے جاتے میں سورج کی لائیٹ تھی تو میں نے گا کہ میں سے ایک سکتا بہت دکھائیں ہمارے بھی اور اس کو بھی ہمارے بھائیوں کو بھی اور میں آج تو تواف نہیں کر سکیوں لیکن ابھی ہم ہو سکتا ہے مغرب کے بعد کھانا کھانے جائیں گے کھانا کھا کر عشاء نماز ہم نے یہی پڑھنے گے تو مغرب اور عشاء کا ٹائم پھر کم ہوگا عشاء کے بعد ہو سکتا ہے ہم تواف کر کے ابھی دھر نکل گیا یا کھو ڈائرک دھر نکل گیا تو کل صبح انشاءاللہ تا تواف ہی ہمیں کرنا یہ جناب حرم شریف میں انہوں نے مسٹ والے پنکھیں چلا دیئے ہیں اگر آپ کو شاید نظر آرہا ہو اس میکنگ میں سے پانی نکل رہا ہے دھوان سا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کلیرلی نظر آرہا ہے یہ دیکھیں اور ادھر ایک دم سے ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے ایسی چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کیر کنڈیشنر چل رہا ہے یہاں پہ تھنڈی ایک دم سے ہوا ادھر کو جاری لیکن اس سے باوجود یہاں پہ بھی تھنڈک محسوس ہو رہی ہے مغرب کی ازان بس سمجھیں کہ ہونے ہی والی ہے کسی بھی لمحے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ یہیں بیٹھ کے انشاءاللہ بات جمعات نماز عطا کریں گے اور عشاء بھی انشاءاللہ ادھر ہی پڑھیں گے مطلب اندر جا کے مسجد الحرام میں اور پھر اس کے بعد ہوتیل جائیں گے انشاءاللہ عشاء کمپلیٹ کرتے ہوئے الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ دیکھیں جی بیٹھے بٹھائے ہمارے پاس یہ افطار کا سامان بھی آگیا ہے ماشاءاللہ ابھی ابھی کسی نے تقسیم کیا ہے اور ایک پیکٹ وہ اممہ بیٹھے ہوئی ان کو ہم نے دے دیا اسلام علیکم ویلکم بیک اب مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ نکلے ابھی کچھ کھائیں گے تھوڑا بہت ہلکا بھلکا جیسے کہ آپ نے دیکھا وہاں پر بھی کچھ چیزیں مل گئیں اور اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ماشاءاللہ تو ہم نے وہ بھی بچوں نے کھایا اور تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ ہم بھی کھا رہے ہیں مسلسل تو بھوک بلکل بھی نہیں ہے لیکن ظاہر ہے رات میں لگے گی بھوک اس لیے ابھی کچھ کھا لیں گے تھوڑا بہت تو پرسکون ہو جائیں گے اس وقت ہم لوگ موجود ہیں ابراہیم الخلیل روڈ پہ ابراہیم الخلیل روڈ کے اوپر یہ کبوتر چوک کر لاتا ہے ہاں جی یہ کبوتر چوک ہے میں نے ذو فکار صاحب سے کہا کہ آپ نے ویڈیو بنائی کہ تو میں نے دن میں شاید بنائی ہے یہ ہے کبوتر چوک اور یہاں پہ کچھ کام انہوں نے پیدا چلی کیا ہے اس کی وجہ سے پارٹیشن کر دیا ہے اور مشکل ایک روڈیو کے لیے بہت بڑی جگہ ہوتی تھی بجھوڑا ہے اچھا جی ہم اس کلی میں بھی ایک ہوتل رہ کر گئے میں تھے جب ہم پہلی بار عمرہ کرنے آئے تھے اور ابراہیم خلیل کے ساتھ آئیتی تو وہ ہوتل برج الزیافہ مبارک لکھا مائلا یہ بارا ہے ہوتل برج الزیافہ مبارک لکھا مائلا یہ الفروج کے برابر میں ہوتل برج الزیافہ مبارک یہاں پہ شازیہ جب اپنی امی ابو کے ساتھ آئی تھی جب رکی تھی یہاں پہ اور جب اس احساس اسر کے ساتھ آئی تھی تو اگر گلی میں ایک ہوتل تھا پبول کو سمجھ لے کے پبول تر چوب پہ رکھے تھے اور بس سمائی کچھ ہے اور یہ تو کچھ اور ہی جگہ ہے یہ تو کچھ اور ہی سمائی ہے یہاں کا احساس ہی کچھ اور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے ہماری نند کو خدا پر کہہ دیا ہے انہوں نے بھی جانا تھا انہوں نے بھی جانا تھا تو انہوں نے بھی جانا تھا تو انہوں نے بھی جانا تھا ہمارا الگ تھا تو ہم لوگ یہاں پہ آئیں کیونکہ پاکستانی کھانے زیادہ ہیں اور اس ایڈیا کو میں زیادہ جانتی ہوں تو ہنے کہ چلیں وہاں پر کھانا کھانا کھانے اور پھر ہم نے عشاء پڑھنے دوبارہ آئے ہیں ابراہیم الخلیل روڈ مکہ تل مکرم سعودی عربیہ اور یہاں کی رونکیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت رونکیں اس طرف سے لوگ نماز پڑھ کے اپنے ہٹلوں کی طرف جا رہے ہیں جگہ جگہ یہاں پر آپ کو تصویحات بیچی جا رہی ہیں یہاں پر اور یہ دیکھیں یہ دس ریال کا اچھا نماز ہے بڑا اچھا سا جانماز ہے بیری سوفٹ یہ سرما ہے بیٹا یہ سرما ہے دیکھیں جب سرما ہوتا ہے تو ایسا چمک دار جتنا چمک والا یہ ہوتا ہے جب پیس جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے اصب میں میں شاپنگ نہیں کر رہی ہوں دیکھتے رہی ہوں اور فکاس صاحب نے اپنا جانماز میں وہ دے دیا تھا انہوں نے ان سے کسی بزرگ نے مارا تھا یہاں نے وہاں دے دیا تھا مسجد کے اندر اور میں نے جو ایک باہر خاتنی تھی وہ بہت بہت ہی تھی میں نے ان کو بھی دے دیا جو میں نے اپنے یہ دیکھنا تھا جب تک ہم یہاں پر ہیں ہم دونوں کے لیے اور پھر جاتے وقت ہم یہ بھی دے دائیں تو بس کاش میں بھر بھر کے لاتے یہ یہاں دیتی تو بیہر ابھی وہ بھی دیکھتے ہیں اور کھانا بھی دیکھتے ہیں ہم یہاں ڈیپ ملی پتیس نبارہ یہ ہزار دانہ ہے اچھا ہزار دانہ ہے وہ دوشیل ہے سامنے ہیں بارہ پیسے دیز دانہ ہے سو مکہ دانہ ہے یہ نا رات میں لائی ٹول ہوتی ہے جیسے نا امیرے میں نظر آتی ہیں گلو کرتی ہیں رات میں دس ریال کی بارہ پیسے وہ ہزار دانے کی ہے ہزار دانے کی وہ تیس ریال دانہ ہے بچی سیاست دانہ ہے یہ بچے پانچ ریال کی سٹرابیریز لے کر آئے ہیں یہ رہی ہیں سٹرابیری محمد پابدلہ کو پسند ہے دس ریال دیئے تھے میں نے پانچ ریال لے کے واپس آئے ہیں اور یہ جگہ ہے جہاں پر یہ مل رہی تھی یہاں سے ہم نے پانچ ریال کی سٹرابیری لے لیے یہ کھائیں گے جب بھی ٹائم ملے گا انشاءاللہ شازیہ یہاں سے اپنے لیے جانماز دیکھ رہی ہے نہیں پسند آرہا یہ بروسٹ کی شاپ ہے بروسٹ الفروج اور یہاں پہ کافی رش ہو رہا ہے لوگ کافی کچھ کھا رہے ہیں اندر بیٹھے ہوئے اور اس والے ہوتل میں شازیہ لوگ جب شازیہ کے امی اببو کے ساتھ آئے تھے تو ہم یہ لوگ اس ہوتل میں ٹھہرے تھے یہ یہاں کی انٹرنسز سامنے آپ دیکھ رہے ہیں فندق برجل زیافہ مبارک اور یہ ریسیپشن ہے یہاں کا اور دیکھیں جی رون کے دیکھیں ماشاءاللہ ابراہیم الخلیل روڈ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبارکاللہ یہ مطعم ہشیا پاکستانی ہوتل پاکستانی دردہ تا پجا ہوئے لیے پاکستانی پور یہاں اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا مل رہا ہے کھانا 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 یہاں پہ جلیبی بھی ہے پکوڑے بھی ہیں اور کھانے ہیں مختلف قسم کے کھانے ہیں مختلف قسم کے کھڑی پکوڑا بھی چاول نظر آرہے ہیں یہاں پہ دریانی ہے یری چکن دریانی میٹھا زردہ بھی ہے وائٹ رائس مٹھا رائس اور مختلف قسم رسالہ رسالہ نہیں کھوٹے ورنہا سوپوچھ کھڑا در آرہے ہیں باربی کیو اور چپلی کباب بھی ہے یہ مینیو لیٹس ہیں یہ جو ہم نے کھڑی پکوڑا اور چکن پیریانی لی ہے یہ چار بندوں کے لیے بہت زیادہ سمجھے گئے کافی انہف ہو جائے گی مچھلی بھی ہے فرائیڈ فیش اور بہت نہیں ترہ ترہ کے سالن ہیں بہت اچھا ہے یہ دالیں اور چنیں لگے ہیں اور رمینیو ہم نے آپ کو دکھا دیا وہ ہے ٹھیک ہے جی سموسے اور پکوڑے بھی ہیں جناب ماشا اللہ تازے تازے سموسے پچاس اچھا پچیس ریال جو ہے وہ بنے ٹوٹل ان کی ٹوٹل میں غلطی ہوگی تھی دوروں نے صحیح کیا میں نے صحیح کروا دیا شازیہ نے صحیح کروا دیا میں نے صحیح کروا دیا میں نے صحیح کروا دیا اوپر ائر کنڈیشنڈ ہال ہے ایسی والی جگہ ہے یہاں آتے ہی تھنڈی تھنڈی ہوا یہاں کئی بیٹھ کے ہم لوگ کھانا پھائیں گے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے سٹرابیریز دیکھیں کتنی فریش نظر آرہی ہیں ماشا اللہ شائنگ ہو رہی اور بہت فریش ہے اور اوپر کا اس کے پتہ سا بنا ہوا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو کتنا فریش لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ابھی توڑ کے لے کر آئیں لیکن یہ دھولی بھی نہیں ہے اس کی بچے کھانے لگے تھے لیکن شازیہ نے بھی اور عبداللہ نے بھی کہ یہ ہوتیل میں جا کے دھوکے کھائیں گے یہ دھولی بھی نہیں ہے یہ کڑی پکوڑا اور یہ چکن بریانی اور ساتھ میں موٹی موٹی زیادہ زیادہ تین روٹیاں یہ کڑی کے ساتھ فریوے آئے ہیں اور یہ کھانا یہ میں بتاؤں کیونکہ ہم یہاں پہ پہ رہے ہیں تو چمبر جنہوں نے لا دیا ہمیں اور یہ پاکستانی ہوتیل کے اندر وہ کھانا ہم کھانے شروع کرنے لگیں اللہ کا نام لے کے بسم اللہ یہ دیکھیں ہمیں کون ملا ابراہیو خلیل روڈ کے اوپر کون ملا ہے ابراہیو خلیل روڈ کے اوپر بہر مزے کی بات بتاؤ سب سے طال سب سے طال سب سے طال تینڈ جا رہی تھی سب سے طال تینڈ کس کی جا رہی تھی میں نے اکی بار یہ فیصلہ کیا میں نے کہا جب میں تینڈ کر رہی میں نے کہا آپ کی بار یہ تینڈ سب کنا ترانی چاہیئے تو صحیح ہے نا اچھی بات ہے ماشاء اللہ سے کر لیا الحمدللہ ہم لوگوں نے کل کیا ایک پرسوں کیا اور کل واپس انشاءاللہ ہم کل پہنچے کر ہم نے کیا ہم لوگ ووکوں میں ماشاء اللہ مردل بھی ہم بھی سامنے رہ رہے ہیں اور آپ کے اچھا مکھ دیکھنے والے جو ہیں بھائی بہت میند سے ویڈیو بناتی ہیں نہیں سب سے آئے آل بھی کام آم کوئی نہیں یہ ابھی یہ وہ والی نہیں ہے نہیں مطلب وہ والی تو ہے لیکن ابھی میں کہتے ہیں سبسکرائب نہیں کری یہ ابھی اللہ کے گھر آئے میں جس کے اندر آپ یہاں پہ آکے سبسکرائب مت کیجئے سبسکرائب نہیں کریں یہ بہت مطلب ہے اور یہ بڑا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے دسمبر کا جس کے اندر آپ یہاں پہ آکے بڑے سکون سے عمرہ کر سکتے ہیں ورنہ اس کے علاوہ جب درمی ہوتی ہے وہ چھڑا دیتی ہے وہ بہت خوشی بھی عیشہ کی نماز بھی ہو گئی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرمین پاک میں تمام فرائز سے اس فرائز میں کمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس بار جو ہے وہ بہت دور گھما گئے خانہ کعبہ کی بلکل پیچھے والی سائیڈ یعنی دوسری سائیڈ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے اگر آئیں تو اپوزٹ تقریبا اس جگہ پہ ہم زندگی میں پہلی بار آئیں عبداللہ بھی کہہ رہا تھا اور میں بھی یہی کہہ رہا تھا پیچھے کی طرف ہے اب یہاں سے چلیں گے ہٹل میں واپس چلتے بس الحمدللہ نمازیں ہو بھی ساری تو پانی بھریں گے اور زمزم ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ کعبہ کی رانک کعبہ کا منزر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم نے اپنے گھوٹوں کی طرف چاہرے انتوں حبیبی طریق کا مطلب ہوتے راستہ تو اسلام علیکم آج نیکس ڈے ہے فرائیڈ اور ہم لوگا بھی مسئل حرام کی طرف دیائیت کنصورت سارید وان انزر بائلہ جوا کو بکھائی رہی ہے